سمریتی مندانہ کی کپتانی میں رائل چیلنجرز بینگلور نے رویوار کو وومنز پریمیر لیگ کے دوسرے سیزن میں ڈیلی کیپٹلز کو ہرا کر اتحاس رس دیا ہے رویوار کو ڈیلی کے ارنج اٹلی سٹیڈیم میں دونوں ٹیموں کا عامنا سامنا ہوا جس میں رسی بی نے آٹھ وکٹ سے جیت حاصل کی ڈبلو پیل دوہیا چوبیس کی ٹروفی پر قبضہ کرنے کے بعد کپتان سمریتی مندانہ کافی خوش نظر آئی پوشٹ میچ کے دوران انہوں نے آر سی بی کے فینس کے لیے خاص بیان دیا ہے میچ پریجنٹیشن کے دوران سمریتی مندانہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنی ٹیم پر بہت گرب ہے پورے سیزن میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کے باوجود ٹیم نے شاندار کمبیک کیا اور خطابی جیت درج کی سمریتی نے کہا شاید میں اب بھی اپنی ساری بھاوناوں کو ویکت نہیں کر پاؤں گی میں کیول یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے اپنی ٹیم پر گرب ہے ہماری ٹیم نے اس پورے ٹونیمنٹ میں کافی اتار چڑھاؤ دیکھے حالانکہ ہماری ٹیم نے ہر بار جس طرح سے واپسی کی ہے وہ کمال کر رہی بینگلورو میں ہمارا پردیشن اچھا رہا تھا اس کے بعد دیلی میں ہمیں دو قریبی ہار کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ ہم نے بڑیاں واپسی کی بتا دیں رائل چیلنجرس بینگلورو کی مہلہ ٹیم نے وہ کر دکھایا جو پچھلے پندرہ سالوں میں ان کی پورش ٹیم نہیں کر پائی ہے ویراد کولین کمپنی آئی پیل کے سولہ سیزن تک خطاب سے محروم رہی ہے ایسے میں اسمرتی مندھانا نے اپنے بیان میں کہا کہ رائل چیلنجرس بینگلورو کے لیے ٹروفی بہت بڑی چیز ہے اسمرتی نے اپنے بیان میں کہا رسی بی کے لیے یہ ٹروفی کافی بڑی چیز ہے مجھے اپنی ٹیم پر بہت گرب ہے ہمیں ایک جھوٹ رہے ہیں فائنل میں جیت درج کر کے خوش ہیں ہم نے بینگلورو میں اچھا کیا تھا ڈیلی میں دو قریبی مقابلے گوانے پڑے یہ اچھا رہا کہ ہم نے جوردار واپسی کی منجمنٹ نے میرے آئیڈیا کا سمرتھن کیا انہوں نے مجھ پر بھروسہ جتایا ان سبھی کا دھنیواد خطاب جتنا فینس کے لیے بہت مائنے رکھتا ہے اسمنٹی مندانہ نے اپنے بیان میں رائل چیلنجرز بینگلور کے لیے خاص بیان دیا انہوں نے کہا کہ رسی بی کا فین بیس کافی لائل ہے اسی لیے وہ ان کے لیے بس یہی کہنا چاہیں گی کہ اس سالہ کپ نام دو اس کا مطلب ہے کہ اس سال کپ ہمارا ہے انہوں نے کہا میرے خیال سے میں سب سے اماندار فینس کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گے اور جس طرح سے ان کا سمرتن ملا اس کے بینا یہ سمبھو نہیں ہو پاتا ایک بیان جو ہمیزہ سامنے آتا ہے وہ اس سالہ کپ نام دے آخر کار میں کہنا چاہتی ہوں اس سالہ کپ نام دو یہ فینس کے لیے کہنا مہتپون ہے میچ کی بات کریں تو ٹوس جیت کر پہلے میگلینین نے بلے باجی کا فیصلہ کیا تھا جس کے بعد ڈیلی کے ٹیم 113 رن کا ہی سکور بنا سکی شیفالی ورما اور میگلینین کے علاوہ کوئی بھی بلے باج 20 رن تک کا سکور نہیں کر پایا شیفالی ورما کے بلے سے 44 رن کی تفانی پاری دیکھنے کو ملی جبکہ کپتان نے 23 رنوں کا یوگدان دیا پہلے 6 اوور میں 100 رن بنانے والی ڈی سی کی ٹیم پاورو پلے ختم ہونے کے بعد بکھر سی گئی آر سی بی کے سپن گیند باجیوں نے بہترین گیند باجی کرتے ہوئے پوری ٹیم کو 18.3 اوور میں ہی سمیٹ دیا آر سی بی کی طرف سے شرینگا پارٹیل نے چار سوفی مولینیو نے تین اور آسا سوبنا نے دو وگٹ لیے جواب میں روائل چیلنجرز بینگلور کے بیٹرز نے سوچ بوچ کے ساتھ بیٹنگ کی اور 19.3 اوور میں 115 رن بنا کر خطاب اپنے نام کیا اسپنی تیم اندانہ نے 31 سوفی ڈیوائن نے 32 اور ایلیس پیری نے 35 رنوں کی پاری کھیلی جبکہ وگٹ کی پر بلے باج رچہ گھوش 17 رن بنا کر ناباد رہی آخری اوور کے تیسری گیند پر چوکا جڑ رچہ نے میچ کو ختم کیا رسی بی ویمنز کی اس جیت کے بعد اب فینس ویرات کولی کی رسی بی سے ٹروفی جیتنے کی امیدیں لگا بیٹھے ہیں اب دیکھنا ہوگا ایپیل 17 میں ویرات کولی کی ٹیم ٹروفی اٹھا پاتی ہے یا نہیں فلالگلی اس ویڈیو میں اتنا ہی کرکٹ سو جڑیو اور بی ایسی خبروں کو دیکھنے کے لیے کرکٹ ایڈکٹر کو لائک اور سبسکرائب جرور کریں دانواد